ملک بھر میں جہاں تنازوں میں گھرین ایٹ ایکزیم کو لے کر احتجاج کا دور چل رہا ہے تو وہیں اس معاملے میں آج سپریم کورٹ میں سمات ہوئی جس پہ سپریم کورٹ نے صاف کر دیا ہے کہ نیٹ کی کاؤنسلنگ پر روک نہیں لگائی جائے گی نیٹ کے خلاف دیگر عرضیوں پر بھی سپریم کورٹ نے انٹی اور مرکزی حکومت کو نوٹس جاری گیا ساتھی سبھی معاملوں کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ٹرانسپر کرنے کو کہا گیا وہیں نیٹ ایکزیم کو رد کرنے ایس آئی ٹی یا سی بی آئی جانچ اور اس سے جوڑی دوسری عرضیوں پر بھی نوٹس جاری کیا گیا اب معاملے میں اگلی سماعت 8 جولائی کو ہوگی ہی رنگ میں آج کورٹ نے سب کو سننے کے بعد میں نوٹس ایشو کرا ہے اور میٹر کو 8 جولائی کے لیے باقی ساری یاجیکاؤں کے ساتھ میں اس کو کلپ کر دیا ہے نیٹ پیپر لیک ماملے میں سننٹر کی بینک کھاتھو اور مالی لیندین کی جانچ بھی شروع ہو گئی ہے سننٹرز کی پاس کتنا ماؤنٹ پہنچا اور کتنی اگاہی کی گئی اس کی جانچ کی جا رہی ہے اب تک کی جانچ میں 6 بینکوں سے 25 چیک ایٹی ایم کارڈز پرامت کی گئے ہیں گرفتار ہوئے سکندر سمیت 13 ملزمین نے کئی اہم جانکاریاں دی ملزمین نے کانڈیڈیٹ سے 40 لاکھ روپائے لینے کی بات خبولی ای او یو کی جانچ میں 40 سٹوڈنٹس کو کوشن پیپر رٹوائے جانے کی جانکاری ملی ہے وہی سکندر کے ذریعے 14 کروڑ کی ڈیلنگ مافیاں کو کرائے جانے کی ثبوت ملے ہیں اس بیچ بیہار میں نیٹ پیپر لیک کی جانچ کر رہے ای او یو نے سالور گینگ کے پاس ملے رول کورٹ کی بنیاد پر 9 سٹوڈنٹس کو پوچھ ساتھ کے لیے بلائیا جن میں اسے جس میں دو ہی فیمیل سٹوڈنٹس پوچھ ساتھ کے لیے پہنچی دونوں فیمیل سٹوڈنٹس سے ای او یو نے انیس جون یعنی کل قریب دو گھنٹے پوچھ ساتھ کی سالور گینگ سے کنیکشن کو لے کر بھی ان سے سوال کی گئے بتایا جا رہا ہے کہ ان سٹوڈنٹس سے دوبارہ پھر پوچھ ساتھ ہو سکتی ہے اس بیچ ذرائق کے والے سے خبر ہے کہ نیٹ پیپر لیک ماملے میں ای او یو کے ای ڈی جی نیر حسنین خان کو دلی طلب کیا گیا ہے جا وہ نیٹ پیپر لیک میں جانچ ریپورٹ وزارت تعلیم کو دیں گے ای او یو بہار میں نیٹ پیپر لیک ماملے کی جانچ کر رہا ہے اور ای او یو کی جانچ میں لگتار کئی بڑے خلاصے ہو رہے ہیں جب اتنا بڑا کرونوں چھاتروں کے بھابیس سے جڑا گوا سوال آتا ہے تو یہ پتان منتی خاموسی کیوں اکتیار کر لیتے ہیں پریکشہ پہ چرچہ تو کرائی تھی خود کیا تھے ساتروں سے آپ اپنے منتالے سے چرچہ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کا منتی تو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ گوڑی نہیں ہوا تھا اب جب سپریم کورڈ نے قائدے سے لطال لگائی تو اب جانچ کرنے کو تیار ہے اس بیچ نیٹ ایکزیم گڑڑی کے الزمات پر پٹنا کے شاستری نگر تھانے میں ایف آی آر درج کرائی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کیس کا ماسٹرمائن سگندر نام کا شخص ہے جس کی پاس پہلے سے ہی پیپرز تھے گیور رپو سلام ٹی وی